موسیقی موسیقی لیکن ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ یہ کیسے ہیں بہت زبادرست سب کا خیال رکھتے ہیں اور پون کرتے رہتے ہیں کہ بس کیسے ہیں سارے اب سب کا خیال کرتے ہیں ٹائم دیتی ہیں ٹائم بھی دے جلی شکوے ہوتے ہیں ٹائم کی وزا سے نہیں بہتو ہوتے ہیں لیکن تھوڑا بہتو ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں یہ چیزیں چلتے ہیں لیکن منز کرتے ہیں ظاہر ہے منز کرتے ہیں کیونکہ جو کاؤز ان کو دیا ہے ہم نے زاہر بھیجا ہے ہم پوری فاملی جو اس پورٹ کردیں تو آپ کو نہیں ہے کہ آپ بھی سیاست میں آئیں اور بیوی کے شانہ بشانہ چنیں نہیں ان کا ہی زیادہ بیتر ہے کیوں آپ کیوں نہیں آنا جاتے ہیں یہ بہت اچھا کام کرنا ہیں ہمیں سپورٹ کریں آپ کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں آپ کو اگر آنا پڑے تو آپ کونسی پارٹی کی طرف سے آئیں تو آپ کو بیلنس نہیں رہے گا لیکن آپ بتائیں کہ آپ کس پارٹی کی طرف سے ہوں گے یہ میرے سے زیادہ عمران خان کے فین ہے ان کی سندیدگی کی وجہ سے تو کہیں آپ نے پارٹی نہیں زوائن کی کہ آپ کی زندگی میں پہلے عمران تھے پھرا عمران اور عمران خوش قسمتی ہے کہ مجھے مطلب عمران جتنا میں نے دونوں عمران کو چاہا کہ ایک کو ایزا لیڈر اور ایک کو ایزا ہزمن اور اللہ تعالی نے دونوں عمران کے مجھے نزدیک رکھا اصل میں ہم دونوں تبدیلی چاہتے ہیں ہم دونوں چاہتے ہیں کہ محول تبدیل ہو لاز مطلب چینج ہو بہتری آئے یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اس کے لئے آپ بہت قربانیاں دے رہی ہیں یہ بھی دے رہی ہے بچوں سے دور ہونا فیملی سے دور ہونا رشتہ داروں کی باتیں بڑی باتیں آپ لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے تو کیسے اتنے ساری چیزوں کو سن کے اگنور کر دیتے ہیں اب تو حالت ہو گئی ہے وہ چیز نہیں رہی ہے اب بہت برانی بات ہوگی ہے اب یہ ساری باتیں کب سے جوائن کیا جب شروع میں سٹارٹ کیا تو میرے خیال سے آپ کی طرف سے سپورٹ تھی یا آپ نے کہا پولی سپورٹ تھی پولی سپورٹ تھی پولی سپورٹ تھی این کی موٹیویشن ہی تھی جو میں ریچل نکلی ہوں گھر سے کیونکہ جب میں نے کہتی تھی کہ عمران اس طرح ہے تو کہتی تھی کہ تم جوب مصروف رہنے کے لیے کر رہی ہو تو تمہیں ایک اس سے اچھی مصروفیت مل رہی ہے تو تم ادھر کیوں نہیں جاتی ہو فائنلی پھر میں نے جوب کو خیرہ بات کیا اور پھر میں بچے کتنے ہیں آپ کے جی تین بچے تین بچے ایسا تو بچوں سے بھی ہمیں ملنا چاہئے یہ میرے خیال سے ساتھ آپ کا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا نام ابتحاج 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 کا میننگ خوبصورت خوبصورت ووہ ویری بیوٹیفور کس نے یہ نام رکھا میں نے خود مرکیز کے نام پر بڑا مکمل کہاں سے اتنا اچھا نام آپ کے ذہن میں میرے نانا فارسی کے شاعر تھے اور ان کی ایک بک پڑی ہوئی تھی اس میں سے امی نے مجھے کہا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے تو وہاں سے میں نے بڑی دیش سرچ کی ابتحاج آپ پہ امیران خان کے فین ہو تو ماما کو کام کرتے دیکھتے ہو اپنے صدور دیکھتے ہیں اور جب لوگوں سے سنتے ہو اب کی ماما اتنا اچھا کام کے کیا فیل کرتے ہو میں تو پڑی فیل کرتا ہوں کہ کوئی کسی اور کی مدد نہیں کرتے ہیں جو میری مدد کرتے ہیں تو مجھے بہت شاہر تھا کہ بھئی میں بھی ان کی اچھتا تھا میں بھی ایسے پڑی کیا کہنے سے آوگے ماما کو I'm proud of you I love you son یہ نہیں کی موٹیویشن ہے سم ٹائمز میں بڑا ڈس ہارٹ ہو کہ گھر آتی ہوں کسی کے جملہ کوئی بات تو آپ یقین کریں میری سکوٹ بیٹی ہے یہ مجھے فوراں کہتے ہیں آپ ان باتوں سے ڈس ہارٹ ہوگی کم آن چیئر اپ ماما کام کریں کام کریں آگے دیکھیں بچے بھی زیادہ ووسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے خاص طور پر بیٹے کی اور ماں کی ویسے بھی بہت زیادہ انڈسٹیننگ ہوتی ہے بہت زیادہ ویسے بھی ماں ان کے آئیڈیل ہوتی ہے بیٹا بھی ماں سے بڑا بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن یہ ہے کہ کافی آپ ایفرٹس کر رہی ہیں بہت محنت کر رہی ہیں بہتری لانا چاہ رہی ہیں تبدیلی لانا چاہ رہی ہیں ہماری نیک تمنا ہے نیک آشات آپ کے ساتھ ہیں افکورس ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں میں نے ابھی تک اسی کو ووٹ نہیں دیا اپنی پوری لائف میں آ رہے ہیں مجھے امید اگنا وہ دوزارہ چارہ میں آپ بلے پہ ٹھپا لگائیں گی میں ابھی تک منکہ میں تین مائکن ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی کہ کون سی پارٹی میرے لئے بہتر ہے اور میں کیا کر سکو مجھے کیا کرنا چاہیے میری فیملی میں مشکل کام نہیں ہے میرے لئے اسی مشکل ہے کہ میں اس کو زائع کر دوں وہ بہتر ہے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کاش کہ آپ اپنے وہی کومنٹس مجھے دینے سب سے پہلا شیخ رشید گوریلا گوریلا رانہ سناولا کانون انہیں چھوکے نہیں گزرا آبر شیر علی بغیر دم کا شیر قلال چودری ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا آسف زرداری پاسٹ قائم علی شا ایجیپٹ انسینٹ ایجیپٹ پاکستان کی سیاست تاریخ انصاف کی وجہ سے کہا ہے کہ کافی بدلی ہے اس میں کتنی سچائی ہے تاریخ انصاف نے پاکستانی سیاست کو کتنا بدلہ انٹرنیشنل ایمیج جو ہے ہمارا وہ کلیر ہو گیا ہے ابھی ریسنٹلی جو نواز شیف صاحب کا دورہ تھا سعودیہ کا آپ ان کو وہاں جس طرح ڈس رسپیکٹ کیا گیا جس طرح یہ کہا گیا کہ ایک کرپٹ وزیراعظم کو ہم فرنٹ پر نہیں لے کے آئیں گے ایک واضح ہو گیا پاکستان کا ایک میسیج کلیر ہو گیا جو خاصب نے لوگ کہتے تھے دھرنوں سے کیا ملا یہ ایک اویرنیس دی جو صرف پاکستانی قوم کو نہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اور انٹرنیشنل اقوام نے بھی اس کو دیکھا اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیراعظم بنا دیا جائے کیا کریں گے سب سے پہلے تعلیم اس کے بعد انصاف آپ تو یہ نہیں کریں گی کہ سارا پیسہ اپنی جب میں ایک دن کے لیے تو یہی کام ہو سکتا ہے میرے پاس تو میرے ایک موبائل کی بھی منی ٹریل موجود ہے میرے پاس پورا حساب ہوگا لیکن سب سے پہلی چیز میری پرائیٹی ہوگی کہ انصاف اور تعلیم زندگی میں سب سے بڑی خواہش وہ پاکستان جس کا خواب اللہ مائک پال لے دیکھاتا ہے جو پاکستان قائد اعظم بنانا چاہتے تھے وہ حقیقی معنوں میں میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں سب سے بہت کچھ کہنا چاہیں گی آگے بڑھیں کرٹیسائز کم کریں میں آپ کو اگر یہی کہتی رہوں کہ تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا میں تو یہ کر رہی ہوں میں تو وہ کر رہی ہوں اپنا بات نہیں بنیں گی دیئے سے دیئے جلتا ہے نیو جنریشن کو کیا کہیں گی خواتین کو کیا کہیں گی جو گربیٹی خواتین ہیں کیا میسیج دینا چاہیے گی اپنا حق لینا سیکھیں اپنا حق لینا سیکھیں آگے بڑھیں وہ چیز جو آپ سمجھتی ہیں یہ آپ کے لیے ہے اس کو آگے بڑھ کے خود حاصل کریں بیٹھے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں نوازا آپ کو اپنے لیے خود سٹرگل کرنی ہے اپنا معاشرہ خود صدار نے اپنے آپ کو خود صدار نے اپنے ملک کو خود صدار نے یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کو دھرنو کا برائن ایبیسیڈر کہا جاتا ہے ایسا کیوں ہے میرے لیے یہ الفاظ کمپلیمنٹس ہیں میں اس برانی مانوں گی ہاں ہم نے تحریک چلائی ہے ہم نے دھرنے دیئے ہم نے لوگوں کو بتایا کہ اپنا حق کیسے لیتے ہیں انہوں نے ہماری آواز اسیمبلی میں نہیں سنی ہم سڑکوں پہ آئے انہوں نے ہماری آواز سڑکوں پہ نہیں سنی ہم پھر عدالتوں میں گئے انہوں نے عدالتوں میں آواز نہیں سنی ہم پھر سڑکوں پہ آئے آخر کار ہم نے انہی اداروں سے جو اپنا کام کرنا بھول گئے تھے انہی اداروں سے ان کو سیدھا بھی کروایا اور ان میں کیس بھی چلائے جس میں آپ تھوڑے دنوں میں کچھ آوازیں سنیں گی کہ ملزم فلان حاضر ہو ملزم فلان حاضر ہو ان ملزم کے نام بھی لیے جائے آپ کے ذہن میں تو ہوں گے دیکھیں سب سے بڑا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا قومی بجٹ بنانے والے اسحاق ڈار صاحب میں نہیں سمجھتی کہ شخص میرا نمائندہ ہے جس کو اسیملی میں کھڑے ہو میرا ملک کا بجٹ اور عام آدمی کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہیے جو شخص خود منی لانڈرنگ میں ملوث رہا اور اس نے ایک ریٹن لکھ کے دیا کہ ہاں میں منی لانڈرنگ میں ملوث رہا ہوں میں ایک سہولتکار رہا ہوں وہ شخص کیسے مجھوٹ کے بتا سکتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنا جائے گی میں اپنے گھر میں جب بجٹ بناتی ہوں تو میں اپنی انکم دیکھ کے بجٹ بناتی ہوں میں نے اپنے ملازموں کی تنخواہیں کتنی رکھنی ہے میں نے گھر میں کھانے کا خرچہ کتنا رکھنا ہے میں نے اپنے کپڑوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کتنا ایکسپنس رکھنا ہے میں نے مہمانوں کے لیے کیا اخراجات رکھنا ہے سیکنڈ اپشن میں کون ہے کس کا نام لینے والی ہے ببلونیاں تو مازد کر گئے جہاں تک میں نے سنا ہے حسین حواظ نے مازد کر دی ہے کہ میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گا حسین حواظ نے جلدی سے بڑا وزیراعظم صاحب کو کٹیرے میں دیکھنا چاہوں گے سب سے بڑا خواب سب سے بڑی خواہش میں چاہتا ہوں اس ملک کے بچے بچے کوئی بات پتاؤ کہ اس ملک کا وزیراعظم بھی اکاؤنٹیبل ہے تاکہ آئندہ کسی کو غلطی کرنے کی جورت نہ ہو عمران خان کی سب سے اچھی عادت سادہ ہیں بہت ہی سادہ طبیعت کچھ کہنا چاہیں گے انہیں خان صاحب آپ ہمارا فخر ہیں آپ ہمارا پرائیڈ ہیں انشاءاللہ آنے والا وزیراعظم عمران خان جی ناظرین آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی تھا اگلے ہفتے کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان